اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے اس کا تعلق جن حضرات کے ساتھ ہے ان کے بارے میں ایک لطیفہ سن لیں ایک آدمی ایک مکتبے پار گیا تو مکتبے والے وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر فرقے کے مطالق کتاب دیں جس میں ان کے نظریات لکھے ہوئے ہوں تو اس مکتبے والے نے ہر فرقے کے مطالق اس کو کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کر دی جب اس نے کہا کہ بریلوی ادرات کی مطالق کتاب دیں تو اس نے قرآن پاک اٹھا کر دے دیا یعنی ان لوگوں کا نظریہ ایسا ہے کہ اس کا رد کرنے کے لئے صرف قرآن پاک کافی ہے تو توجہ فرمائیں گے ان لوگوں کے جتنے نظریات ہیں سب آپس میں ٹکراتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جتنے نظریات ہیں وہ شروع سے آ رہے ہیں اور سنی علماء ان نظریات کو اپنے اصلاف کی کتابوں سے دیکھتے ہیں دیکھ کر بتا دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کے نظریات جو ہیں وہ خود رو ہیں یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں یہ شروع سے نہیں آ رہے ہیں یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیں ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا اور ایک ہوتا ہے مسئلہ بنانا اور اس طرح ایک ہوتا ہے عقیدہ بتانا ایک ہوتا ہے عقیدہ بنانا ہم آل سنت مسئلہ اور عقیدہ بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے مسئل ہیں جتنے عقید و نظریات ہیں وہ سب کے سب صرف سالحی لکھ کر گئے ہیں کتابیں موجود ہیں ہم ان کتابوں میں دیکھتے ہیں مسئلہ بتا دیتے ہیں کتابوں میں دیکھتے ہیں عقیدہ بتا دیتے ہیں ہمیں اپنی طرف سے نہ تو نیا مسئلہ بنانے کی ضرورت ہے نہ ہمیں اپنی طرف سے نیا عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے ہم مسئلہ اور عقیدہ بتانے والے ہیں بنانے والے نہیں ہیں اور جو آدمی سلف سالحین پر اعتماد کرتا ہے ان کی تحقیقات ان کے نظریات کو دیکھ کر اس پر جو ہے وہ ایمان بھی لے آتا ہے اور ان پر اکتفا کرتے ہوئے وہی آگے بتاتا ہے تو اس آدمی کے اقید و نظریات میں اختلاف نہیں ہوتا تعارض نہیں ہوتا تناقص نہیں ہوتا اور جس آدمی نے سلف سالحین پر اعتماد نہیں کرنا بلکہ اپنے نئے نظریات کو پیش کرنا ہے تو پھر اس کی باتوں کے اندر تعارض اور تناقص جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پایا جائے گا اور جتنے باطل فرقی ہیں بریلوی ہوں غیر مکلد ہوں قادیانی ہوں جتنے ہیں ان تمام کے عقید کے اندر عامال کے اندر مسئل و نظریات کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اور تعارض پایا جاتا ہے تو آج ہم نے اس نشست کے اندر جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ ہے عقیدہ حاضر ناظر صفت حاضر ناظر خاصہ خداوندی ہے آہل سننہ اور والجماعت کے نظری کے صفت حاضر ناظر خاصہ خداوندی ہے اور خاصہ جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو صرف موصوف میں پایا جائے موصوف کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے ما یوجد فیہی ولا یوجد فی غیرہی اور یہ حضرات جو ہیں اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں حالانکہ حاضر ناظر کا مسئلہ جو ہے یہ ایمان بالغیب کے منافی ہے ایمان بالغیب کے خلاف ہے متقین کی پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ ایمان بالغیب ہے نبی جو ہوتا ہے وہ متقی بھی ہوتا ہے مومن بھی ہوتا ہے نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا متقی ہوتا ہے اور اللہ رب العزن نے متقین کی جو پہلی صفت بیان کی ہے وہ ہے ایمان بالغیب اور جو ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہو اس پر تو کوئی شائع غیب ہوتی ہی نہیں ہے وہ غیب پر ایمان کیا لائے لگا تو معلوم ہوا کہ حاضر ناظر کا حاضر ناظر کو غیر اللہ کے لئے ماننا چاہے یہ ایمان بالغیب کے منافی ہے اور اسی طرح یہ لوگ غیر اللہ کو حاضر ناظر ماننے کے ساتھ ساتھ عالم الغیب بھی مانتے ہیں حالانکہ حاضر ناظر کا نظریہ یعنی غیر اللہ کو حاضر ناظر ماننے کا نظریہ جو ہے وہ غیر اللہ کو عالم الغیب ماننے کے بھی منافی ہے جو عالم الغیب ہو غیب کو جاننے والا ہو جو حاضر ناظر ہو اس پر تو کوئی شاید غیب ہے ہی نہیں تو وہ عالم الغیب کیسے ہوگا اور اسی طرح یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننے کے ساتھ ساتھ مختارِ قل بھی مانتے ہیں حاضر ناظر ماننے کے ساتھ ساتھ مختارِ قل بھی مانتے ہیں حالانکہ حاضر ناظر اور مختارِ قل میں بھی تضاد ہے یہ دونوں چیزیں بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی تو کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی حاضر ناظر کا مانا ہے حاضر کہتے ہیں موجود کو اور ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو اور اس سے مراد وہ ذات ہے جس کا وجود خاص وقت میں کسی ایک جگہ میں نہیں بلکہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہو اور یہ مفہوم صرف اللہ کی ذات پر سچا آتا ہے اللہ کے علاوہ یہ مفہوم کہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہو یہ مفہوم اللہ کے علاوہ کسی اور پر سچا نہیں آتا یہ تو ہے آل سنت کا نظریہ اور آل بیدت کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نہ تو کوئی نام حاضر ہے نہ ناظر ہے چنانچہ ان حضرات کے حکیم العمہ مفتی احمد یارخان نائمی گجلاتی صاحب لکھتے ہیں نماز میں جس طرح نمازی اللہ رب العزت کو حاضر ناظر مانتا ہے اسی طرح نمازی کو چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں یعنی یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرح ہی حاضر ناظر مانتے ہیں اور دوسرا نظریہ یہ جو نظریہ ہے یہ تفسیر نائمی جلد اول صفحہ اٹھاون پر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرح ہی حاضر ناظر مانتا ہے اور یہی مفتی احمد یا نائمی صاحب دوسری بقام پر لکھتے ہیں دوسری جگہ پر کہ عالم میں حاضر ناظر کے شریع مانع یہ ہے کہ قوتِ قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کفے دست کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنیں اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت زیادہ دعوے ہیں حاضر ناظر کے مسئلہ کے بارے میں جو ان قریب آگے آنے والے ہیں تو ان کا یہ نظریہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے جیسا کہ آن قریب آگے قرآن کریم کی آیات اور نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ مقدسہ کے روشنی میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے تو یہاں پر ان حضرات کے جب دعوے بہت سارے ہیں مناظرہ کے اندر جب دعوے لکھوانا ہے تو اس کی ہر ہر شک جو ہے وہ سامنے لانی ہوگی مثلا اگر یہ آدمی جو ہے یہ لوگ جب یہ ناظرہ دعوے لکھیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ آپ اس چیز کی وضاحت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر روح مال جسد ہیں یا فقط روح کے ذریعے سے حاضر ناظر ہیں اس چیز کی سراحت کرنا ہوگی پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کرنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام کس وقت سے حاضر ناظر ہیں آپ علیہ السلام پدائش سے پہلے بھی حاضر ناظر تھے یا نہیں وضاحت کریں نبوت سے پہلے حاضر ناظر تھے یا نہیں وضاحت کریں نبوت کے بعد حاضر ناظر تھے یا نہیں وضاحت کریں پھر اس کے بعد جو ہے اس چیز کی بھی وضاحت کرنا ہوگی کہ وفات کے بعد بھی آپ علیہ السلام ہو وفات کے بعد اگر حاضر ناظر ہیں تو کس وقت سے ہیں دلیل کیا ہے اور یہ ایسی بات ہے ان کا یہ جو دعویٰ ہے ایسا دعویٰ ہے کہ اس کے بارے میں ان لوگوں کے پاس کوئی ایک نہ تو آیت ہے اور نہ ہی حدیث ہے کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ رب العصر نے بیان کیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہوتے ہیں روح مال جسد یا فقط روح کے ساتھ حاضر ناظرات ہوتے ہیں قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے اندر بھی اس کی صراحت نہیں ہے اور اسی طرح نہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کوئی ایک کسی ایک مرتبہ بیان کیا ہو کوئی ایک بات بیان کی ہو کہ میں اللہ رب العزت کی طرح ہر وقت ہر جگہ پر حاضر اور موجود ہوتا ہوں دیکھنے والا ہوتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں تو جب ان سے آپ حضرات یہ دعویٰ لکھوائیں گے دعویٰ کے اندر یہ سب تنقیحات وضاحتیں ان سے لے لیں گے تو آپ کا یہ دعویٰ آپ نے ان سے جو یہ دعویٰ لکھوائیا ہے ایسا جامع مانے دعویٰ بن جائے گا کہ اس دعویٰ پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اور دعویٰ کے اندر ہی وہ لوگ جہاں ناکام ہو جائیں گے اس طرح اب آگے دعویٰ کے بعد شرائط کا نمبر آتا ہے تو شرائط کے اندر پہلے نمبر پر ان سے یہ بات طلب کی جائے گی کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتا حاضر ناظر کا مانا جو آدمی آپ صلی اللہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ پر موجود نہیں مانتا ہر وقت ہر جگہ پر حاضر اور ناظر نہیں مانتا ان لوگوں کے نزدیک وہ آدمی جو ہے کافر ہے جیسا کہ آگے حوالجات آنے والے ہیں تو کفر و ایمان کے ساتھ جس مسئلے کا تعلق ہو اس کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو نظرات سے مطالبہ کیا جائے گا جب آپ حاضر ناظر کے منکر کو کافر کہتے ہیں تو ایمان اور کفر کا مسئلہ جو ہے یہ عام مسئلہ نہیں ہے تو اس کے لیے دلیل جو ہے وہ ایسی لے کر آئیں جو دلیل قطعی ہو بھئی دلیل کے قطعی ہونے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دلیل قطعی و ثبوت ہونے کے ساتھ قطعی و دلالہ بھی ہو قرآن کریم کی تمام آیتیں قطعی و ثبوت ہیں لیکن تمام آیتیں قطعی و دلالہ نہیں ہیں قطعی و ثبوت جس کا ثابت ہونا جو ہے وہ قطع ہو قرآن کریم کا ثبوت قطعی ہے ہر ہر آیت قطعی ہے لیکن قرآن کریم کی ہر آیت قطعی و دلالہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے جو مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے یا جو عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے اس مسئلے اور عقیدے پر وہ آیت قطعی طور پر دلالہ کرنے والی ہو اس کو کہتے ہیں موجود قطعی و دلالہ نہیں ہو سکتی بلکہ قطعی و دلالہ اس آیت کو کہتے ہیں جس کے اندر صرف ایک ہی احتمال ہو جیسے قطعی اللہ اللہ بے نیاز ہے اس میں دوسرا احتمال نہیں ہے یہ آیتیں قطع سموت ہونے کے ساتھ قطع دلالہ بھی ہیں لہٰذا وہ چو آیت حاضر ناظر کے ثبوت پر غیر اللہ کے لیے حاضر ناظر کو ثابت کندے پر پیش کریں گے تو ان سے یہ بات جو ہے وہ طلب کی جائیں گے بھائی ایسی آیت پیش کرو جس پر دوسرا احتمال نہ ہو اگر دوسرا احتمال پا جاتا ہے تو وہ آیت میں قطعی سموت ہونے کے باوجود قطعی دلالہ نہیں ہو سکتی تو پہلے نمبر پر ان سے جو شرط رکھی جائے گی لکھوائی جائے گی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس عقیدہ پر دلیل ایسی پیش کریں گے جو قطعی سموت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی دلالہ بھی ہو نمبر دو وہ اگران خود کو ہنفی کہتے ہیں خود کو آل سنت بھی کہتے ہیں خود کو ہنفی بھی کہتے ہیں تو اہناف کے مسلمہ بزرگوں کی عقید پر مشتمل کتابیں موجود ہیں تو ان اگران سے کہا جائے گا عقید کی کتابیں موجود ہیں جو ہمارے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہیں ان لوگوں کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں وہ لے آئیں ان عقید کی کتابوں سے ہمیں دکھائیں کہ مسلمہ صلفِ صالحین نے ان عقید کی کتابوں کے اندر لکھا ہو کہ جس طرح اللہ رب العزت ہر وقت ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہوتے ہیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں اور یہ دو شرطیں جو ہیں ایسی شرطیں ہیں کہ وہ آدمی شرائط کے اندر ہی بھاگ جائے گا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو حاضر ناظر ماننے کا جو عقیدہ ہے یہ صلفِ صالحین سے ثابت نہیں ہے یہ ہمارے برے صغیر کی ایجاد ہے برے صغیر کی ایجاد ہے اور صلفِ صالحین میں سے جنہوں نے عقید پر کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کوئی ایک متقلمِ اسلام ایسا نہیں گزرا جس کا یہ نظریہ ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور ہر جگہ پر جو ہے وہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں حاضر بھی ہیں ناظر ہیں یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں گزرا اور تیسری شرط جہا ہے وہ یہ ہے کہ بریلوی ادرات منکرین کو کافر لکھ کر دیں گے کہ جس آدمی کا یہ نظریہ نہیں ہے تو ایسا آدمی جہا ہے وہ کافر ہے انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کے سامنے ایسے دلائل اور براہین رکھنے والے ہیں کہ مسلمہ مسلم بین الترفین فقہا اپنے فتاوہ کے اندر سراہتاً اس بات کو لکھ رہی ہیں کہ ایک آدمی نے شادی کی اپنی شادی کے وقت گواہ موجود نہیں تھے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر نکاہ کرتا ہوں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر نکاہ کرتا ہوں یہ مسلم فقہا کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کافر ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی سمجھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بھی سمجھتا ہے حالانکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی عالم الغیب ہے اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے تو یہ تین شرائط جہاں ایسی شرائط ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ بھی بات کرتے وقت اپنی گرفت کو مضبوط رکھیں اور ہمت کے ساتھ ان شرائط کو جہاں وہ خود بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور ان پر جہاں وہ پخت بھی دکھائیں گے تو وہ ان شرائط سے آگے نہیں نکل سکے گا کیونکہ ان شرائط کو سامنے رکھیں گے تو ان کے مطابق ان کے پاس کوئی ایک دلیل بھی نہیں پھر آگے بریلوی ادرات کے ہاں حاضر ناظر کا منکر جو ہے وہ کافر ہے مارے سربودہ کے ہی بریلوی بدل گدری ہیں خاجہ کمردین سیالی سے یہ لکھتے ہیں کہ شایخین کا گستہ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا منکر دونوں شخص عقیدہ کے لحاظ سے گستاخی کے مرتقب ہوتے ہیں اور یہ التضامِ کفر ہے جس سے نکاح نہیں رہتا اور اسی طرح مولوی محمد عمر اچھریویس ہے یہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر کے جو لوگ منکر ہیں ان کی یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہیں یعنی کافر ہیں اس طرح فیضہ مندوبیسی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے حاضر ناظر ان کا انکار وہ ہی کرے گا جو یا تو اپنے آپ کو مومن نہ جانے یا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ سمجھے یعنی ان لوگوں کے نزدیک حاضر ناظر کا نظریہ جو ہے یہ اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں مانتا ایسا آدمی جو ہے وہ کافر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا اور اسی طرح یہ حاضر ناظر کا مسئلہ جو ہے یہ گستاخانہ نظریہ ہے یہ کوئی ایمان والا نظریہ نہیں ہے گستاخانہ نظریہ ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے حاضر اور ایک ہوتا ہے حضور ایک ہوتا ہے حاضر اور ایک ہوتا ہے حضور حاضر اور حضور جو ہے ان دونوں معنوں میں فرق ہے استاذ کسی طالب علم کو بلائے تو کہتا ہے حضور حاضر مرشد کو کہتے ہیں مانتے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے عقیدے کے مطابق چھوٹا بناتے ہیں بڑا نہیں بناتے تو یہ نظریہ جو ہے یہ گستاخانہ نظریہ ہے یہ درست نہیں ہے اور اسی طرح ان لوگوں کا اس مسئلہ کے اندر جو موقف ہے جو لوگ شتر مر کی طرح جو ہے اپنی حیثیت بدلتے رہتے ہیں یہ ایک حالت پر نہیں رہتے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے کبھی کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر مانتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرح حاضر ناظر مانتے ہیں جیسا کہ تفسیر نائمی میں احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کبھی کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں مانتے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اکدس کے اندر موجود ہیں وحی پر موجود رہتے ہوئے پوری دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں دلیل اگر ہر وقت ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر ناظر مانتے ہیں دلیل کوئی نہیں ہے پھر کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ وہ حاضر تو ایک جگہ پر ہوتے ہیں ناظر ہر جگہ پر ہوتے ہیں اس پر دلیل تو اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے پھر آگے ہم نظرات سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ تشریف فرما ہونے کے باوجود ہر جگہ کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی جگہ بھی آپ کی نظر سے پشیدہ نہیں ہے تو ہمیں نظرات سے کہتے ہیں بھائی اس کے کل تین احتمال بنتے ہیں اور تینوں غلط ہیں کہ آپ علیہ السلام ہر جگہ پر ایک ہی جگہ پر تشریف فرما ہونے کے باوجود ہر جگہ کو دیکھ رہے ہیں یہ شروع کہنات سے ہے یا اس کے بعد شروع ہوا ہے اگر شروع کہنات سے ہے تو یہ بھی غلط ہے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک ہے ایسا ہوا ہے یہ بھی غلط ہے اگر اپنی زندگی کے بعد آپ علیہ السلام کو یہ حیثیت دی گئی ہے تو یہ بھی غلط ہے پہلا اعتمال تو اس لیے غلط ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے مثلا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذالک من انبائل غیبی نوحی علیک وما کنت لدیہم اذ یلقونا اقلامہم ایہم یقفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختاصمون جب وہ لوگ کلمیں ڈال رہے تھے آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ لوگ مریم کی کفالت کرنے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام اپنی پدیش سے پہلے حاضر ناظر نہیں تھے اور اسی طرح دوسرا احتمال بھی غلط ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی مبارکہ میں ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر تھے اول تو اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے نہ قرآن کریم میں کوئی ایسی دلیل ہے نہ حدیث مبارکہ میں ایسی کوئی دلیل ہے اور دوسری بات یہ ہے دوم اس لیے یہ بات غلط ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا نظریہ اس کے برادس تھا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بات بتائی وہ راز کی بات تھی سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین نے وہ راز کی بات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دی اب اگر سیدہ حفظہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت حاضر ناظر مانتی سمجھتی تو وہ بات کبھی بھی نہ بتاتی جو بات بتائی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ آپ کو حاضر ناظر نہیں مانتی تھی اور اسی طرح غزوہ تبو کے موقع پر کچھ حضرات صحاب اکرام جو غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے تو یہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہ تھا اس لڑائی سے پیچھے رہنے والوں میں سے مگر وہ یہ گمان کرتا تھا کہ ہمارا پیچھے رہنا آپ پر صلی اللہ وآسلام سے اس وقت تک مخفی رہ سکتا ہے جب تک آپ پر وہی نازل نہ ہو جب آپ پر وہی نازل ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ کو پتہ چل جائے گا تو معلوم ہوا کہ حضرات صحاب اکرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ وآلہ کو حاضر نازل بھی نہیں سمجھتے تھے عالم غیر بھی نہیں سمجھتے تھے اور اسی طرح سیدنا عاصم رضی اللہ نے شہادہ سے پہلے یہ دعا مانگی اللہ مخبر عنا نبی یا اللہ ہماری خبر جو ہے اپنے رسول صلی اللہ وآلہ کو بتا دیں پہنچا دیں اگر نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کو سیدنا عاصم حاضر ناظر مانتے تو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے آپ پر غیب کا لفظ بولا ہے آپ نے ایک غلام کو قتل کرنے کے لئے سیدنا علی رضی اللہ اتنا بھاگا کہ اس نے جو چادر باندھی ہوئی تھی وہ گر گئی وہ خود بھی گر گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو وہ تو مجبوب تھا کہ اس کا سسٹم ہی نہیں تھا تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو یہ تو مجبوب ہے تو انہوں نے آ کر اصل میں اس غلام پر زنا کی تعمت تھی تو جب وہ تھا ہی مجبوب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب نظر پڑی تو وہی سے پیچھے آگئے آپ علی صلی کو آکر بتایا کہ اِنَّهُ الْمجبوب تو آپ علی صلی نے فرمایا جو مشہدہ کرنے والا دیکھ سکتا ہے وہ غائب نہیں دیکھ سکتا تو آپ علی صلی علی صلی علی نے اس حدیث کے اندر اپنے آپ پر غیب کا اطلاق کیا ہے تو جو غیب ہو وہ ہر وقت خود ہر وقت ہر حاضر ناظر کیسے ہو سکتا ہے اور اسی طرح بہت سر صلی صالحین نے حضرات صحاب اکرام رضی اللہ وآم مجمعین اور صلی صالحین نے بھی نبی پاک صلی علی 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 غیب کا لفظ بولا ہے اور تیسرا احتمال کیا آپ علی علی اپنی زندگی کے بعد ہر وقت ہر جگہ پر حاضر نظریہ نہیں تو معلوم ہوا کہ حضور نبی پاک صلی علی علی سلم کو ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ماننا یہ آل سنت کا نظریہ نہیں ہے آل بیدت کا ہی نظریہ ہو سکتا ہے اب اس پر تنقیحات تنقیح نمبر ایک بریلوی ادرات نبی پاک صلی علی 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 کو حاضر ناظر ماننے کی بنیاد پر گستاق ثابت ہمارا کو حاضر ناظر ہونے میں آپ صلی اللہ وآل 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 اب اگر اور وہ جو غیر ہے وہ ہو بھی کافر اور وہ کافر کو آپ صلی اللہ وآل 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 تو اگر وہ اس آدمی کو اس فتوہ کی ذات میں نہیں لاتا اگر وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کافر نہیں ہے تو معلوم ہوگا کہ حاضر ناظر ماننا کمال نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں کافر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فادل بریل بھی کہتے ہیں تو وہ صفت جو غیر انسان کے لئے ہو سکتی ہے انسان کے لئے کمال نہیں اور جو غیر مسلم کے لئے ہو سکتی ہے مسلم کے لئے کمال نہیں ہے اور ان لوگوں نے شیطان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عالم الغیب بھی مانا ہے اور حاضر ناظر بھی مانا ہے تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ صلی اللہ و السلام کو حاضر ناظر ماننا جو ہے یہ گستاخی پر مبنی ہے اور ان کا یہ نظریہ گستاخانہ ہے اور اسی طرح تنقی نمبر دو بریلوی حضرات اس عقیدے کی بنیاد پر مشرق ثابت ہوتے ہیں مشہور بریلوی عالم شاہ مسعود عمد دیلوی صاحب لکھتے ہیں ہاں یا رسول اللہ بنیاد حاضر ناظر کہنا مجھے بے شرق ہے انہی کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی کہ یہ بات خود ان حضرات نے لکھی ہے کہ آپ علیہ سلام کو یا رسول اللہ بنیاد حاضر ناظر کہنا یہ شرق ہے اور اس طرح آگے بھی حوالہ جات موجود ہیں تنقی نمبر تین ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ سلام کو اللہ تعالی کی طرح حاضر ناظر مانتے ہو یا نہیں اگر وہ کہیں کہ نہیں تو پھر یہ حوالہ جات لائے جائیں کہ مفتی نائم احمد یا نائم صاحب کہتی ہیں کہ نماز نبی پاک کو اللہ تعالی کی طرح حاضر ناظر مانے اور اسی طرح اگر وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرح حاضر ناظر مانتے ہیں تو پھر ابو قلی محمد صدیق فانی کا یہ حوالہ لائے جائے 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 جو آدمی اللہ جللہ شانہ کی طرح حاضر ناظر جانے پس آل سنت کے نظری کافر ہے یعنی دونوں صورتوں میں یہ لوگ کافر ثابت ہوتے ہیں سقیدہ کو ماننے کی وجہ سے مومن ثابت نہیں ہوتے تو اس طرح ان اذرات کا یہ نظریہ جو ہے یہ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے اور اسی طرح سلف سالحین کے نظریات کے بھی خلاف ہے قرآن کریم کے دلیل میں سے دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے اللہ رب علیہ نے ملیکہ کو بھیجا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لئے فرمایا جاتے جاتے حضرت ابراہیم کو خوش خبری بھی سناتے جانا بیٹے اسحاب کی اور اس کے بعد یعقوب پوتے کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض فرشتے پہنچتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے فرشتوں نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا فوراں بچھڑا تل کر لے آئے ان کے سامنے پیش کیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ مہمان آئے ہیں گوشت کھائیں فرشتوں نے ہاتھ تک نہیں ہلایا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اب دیکھیں جب بلاخر فرشتوں نے بتایا ہم اللہ کے فرشتے ہیں لوت کی طرح بھیجے گئے ہیں تو اب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اتمنان ہوا پھر اگلی پریشان لات گئی لوت کے خلاف بستی کو تباہ کرنے کے لئے لوت بھی موجود ہے تو اس آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلام نبی جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں ہوتا اگر نبی حاضر ناظر ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ سلام اسلام کبھی بھی بچھڑا وطل کر نہ لاتے وہ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو آسمان سے اترتے بھی دیکھا ہے اپنی اصلی حیت بدلتے بھی دیکھا ہے اور جیس مقصد کے لئے آیا ہے وہ مقصد بھی معلوم ہے یہ سب کچھ کرنا پریشان ہونا اور اگلی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جو مختار کل ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوا کرتا جو مختار کل ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا فرشتوں کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ جناب مختار کل سے پریشان نہ ہوں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ جو فرشتے بتا رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچھلے کو زیبا کرنا یہ بتاتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ عالم الغیب بھی نہیں ہوتا نبی جو ہوتا ہے وہ مختار کل بھی نہیں ہوتا اور یہ بتاتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر بھی نہیں اور اسی طرح آگے احادیث مبارکہ صفحہ نمبر تیرہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے رات و رات بیت اللہ سے بیت المقدس تک وہاں سے تمام آسمانوں سے ہوتے ہوئے صدرت المنتحہ تک پھر اللہ رب العزت سے ملاقات پھر اسی راستے سے واپس اور جا کر بتایا وہ پریشان ہو گئے انہوں نے مختلف سوالات کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا قریش مجھ سے میرے مہراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے تو قریش نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی باتوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں دوسری اہم چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے بحفود نہ رکھ سکا تو فرماتے ہیں فَقُرِبُتُ قُرْبَةً مَا قُرِبَ مِسْلُحَ قَتُو کہ اس وقت مجھے ایسی پریشانی لائق ہوئی جو کبھی لائق نہیں ہوئی جو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے اس کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک جانا اور بیت المقدس سے آگے اسمانوں تک صدیت المنتحہ تک جانا جائے یہ آنا جانا اس کے لئے نہیں ہوتا جو ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہو اس کے لئے یہ آنا جانا نہیں ہوتا اور اسی طرح جو مختار قل ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوا کرتا تو معلوم ہوا کہ آل سنت کا جو نظریہ ہے وہ قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی قدر سے بھی ثابت ہے اور اسی طرح وہ نظریہ جو ہے صلف سالحین سے بھی ثابت ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ فقہہ کرام اور نفی حاضر ناظر حضرت علامہ عبدالحی لکھڈمی رحمہ اللہ صفحہ نمبر انیس بار فرماتے ہیں واقعی انبیاء اولیاء کو ہر وقت حاضر ناظر جاننا اور اعتقاد رکھنا کہ ہر حال ہر حال میں وہ ہماری نداء سنتے ہیں اگرچہ نداء دور سے بھی ہو یہ شرک ہے یعنی یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے یہ آل سنت کا نظریہ نہیں ہے جو آل سنت کا نظریہ نہ ہو وہ آل بدد کا ہی نظریہ ہو سکتا نا اور اسی طرح ان حضرات کے اپنے عالم ہیں مفتی مسود آمہ سیر دیلی وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا مثل سونے نشست اور کار وغیرہ کے وقت ممنوع ہے اور بنیت حاضر ناظر کہنا مجھے بے شرک ہے تو معلوم ہوا کہ یہ نظریہ آل سنت کا نہیں ہے یہ نظریہ جو آل بھدت کا ہی ہے اور اسی طرح تو ان حضرات کی آگے دلیلیں آگئی ہیں تو ان حضرات کی دلیلوں کے بارے میں آپ دیکھتے جائیں گے جو ہم نے شرطیں لگائی تھی یہاں پر آپ اپنے والی وہ شرطیں سامنے لے آئیں گے کہ اِنَّا ارسلنہ کا شاہیدہ وَجِعْنَا بِكَ عَلَا حَاُلَائِ شَہیدہ یہاں پر یہ شاہد شہید کا لفظ آیا ہے تو بھئی شاہد شہید کا لفظ آیا تو پھر کیا ہے جی شاہد جو ہے گواہ کو کہتے ہیں گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے تو بھئی گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں ہے گواہ کے لیے مشاہدہ ضروری نہیں ہے بلکہ گواہ کے لیے جو ہے گواہ دینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مخبر سادق خبر دے مخبر سادق کی خبر پر اعتماد کر کے گوائی دی جا سکتی ہے اب دیکھیں کہ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسول میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے اللہ تعالی کو دیکھا ہے گوائی دے رہی ہیں نبی پاک کو دیکھا ہے گوائی دی جا رہی ہے تو یہ جو گوائی دی جا رہی ہے یہ مخبر سادق کی کہنے پر دی جا رہی ہے اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات قطع و ثبوت ہونے کے باوجود اس نظریے پر قطع و دلالہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ صلف سالحین میں سے کسی ایک مفسر محدث متقلم نے بھی ان آیات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت حاضر ناظر انہاں ثابت نہیں کیا اور اسی طرح آگے ان کی جو دلیلیں آ رہی ہیں دلیل نمبر دو وَقَيْفَدَقْفُرُونَ وَانْتُمْ تُطْلَا عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ تو یہاں پر بھی کہ ہمارا جو ان سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ چودہ صدیوں کے مسلم بین الترفین مفسرین میں سے کسی ایک مفسر کو پیش کرو جس نے اس آیت کریمہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حد ناظران ثابت کیا کسی ایک محدث کو پیش کرو اور عقیدے کی کتابیں موجود ہیں وہاں پر ہر عقیدہ لکھنے کے بعد متقلم جو ہیں اس عقیدے پر قرآن کی حدیث سے قرآن سے احادیث مبارکہ سے دلائل تو پیش کرتا ہے لیکن کسی ایک متقلم نے بھی اس آیت کو پیش نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ جناب یہ آیات جو ہیں ان سے جو ہے تم نے جو ہے خود اس عقیدے کو اخذ کیا ہے پہلے والے کسی نے اخذ نہیں کیا اور تمہارے اس نظریے پر یہ حدیث یہ آیت جو ہے یہ قطع الدلالہ نہیں ہے لہذا اس آیت کو پیش کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے اور یہی حال دوسری تمام آیات اور احادیث کا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاء موسیقی موسیقی